جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے سرکار کے دین کا سرکار کی ختم نبوت کا اور آپ کی ناموس پر پہرہ دینے کا کام شروع کیا نا تو رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں لیکن شایر نے کیا خوب لکھا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر جس جس پر ہے حضور کا کرم وہ مل کے پڑے کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب پر ٹلتے ہیں یہ عذاب صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی کالحشر میں بھی ٹلیں گے انشاءاللہ ٹلیں گے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہی ٹلیں گے وہی بڑھتے ہیں جو نیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ نیاں سب کی کی نساب کی صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جو بھی اللہ پاک نے مفلوق پیدا کی ہے سرکار ان سب کی بولیاں سمجھتے ہیں شاہر کیا کہتا ہے وہی بڑھتے ہیں جو لیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تو کیا کریں آؤ بازارِ مو سطفا کو چلیں کھوٹے سی کے وہی پہ چلتے ہیں اپنی عوقات سر پہ اتنی ہے کچھ نہیں بات سر سر پہ اتنی ہے اپنی عوقات سر پہ اتنی ہے کچھ نہیں بات سر سر پہ اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پل دے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پل دے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبلتے ہیں نات کی محفلے سجاتے ہیں نات کی محفلے سجائیں گے ان کو ہمیں عمر پر جلائیں گے آپ کے ذکر سے جو جلتے ہیں ان کے دربار کے اجالوں کی بین حرفتیں ہیں اے تحسین ان کے دربار کے اجالوں کی بین حرفتیں ہیں اے تحسین یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ٹلتے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت مَنْ سَبْ بَنَبِیَنِ یہ کوئی نعرہ عام نہیں ہے یہ حدیثِ مبارکہ ہے جو نبی علیہ السلام فرمایا نعرِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاج دارِ خرمِ نبوور زندہ بار تاج دارِ خرمِ نبوور ماشاءاللہ روحانی بزرگہ ہیں یہ ہمارے اللہ پاک ان کی عمر میں خیر و برکت فرمائے ان کی عمر کو دراز فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر کام فرمائے یہ عظیم مجاہد ہیں سرکار کی نموس اور قتمِ نبوت پر پیرہ دینے کے اور میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ یہ جو نعرہ ہم نے لگایا کہ من صبہ نبیین فاقتولوہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک قیامت تک قیامت تک کسی نبی کی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو کارٹ کے راکھ دو ہم یہ نعرہ کیوں بلندگاہ رہے ہیں اور ہر کسی چھوٹے سے لے کر بڑے کی زبان پر یہ عمیر المجاہدین علامہ حافظ خادم السہر عزوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو پوری دنیا کے اندر اس کا چرچہ ہوا بڑے بڑے عالمی دنوں نے یہ بیان کی لیکن نہیں جب انہوں نے بیان کی کیوں کیوں اتنی ہر زبان پر آئی ان کے اندر یہ اخلاص تھا ان کے اندر ان کے اندر اخلاص تھا تو جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ فرانس کے سور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے گستافی کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خاکیں بنائے اور سرکاری سطح پر بنائے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارے حکمران غیرت کا مزارہ کریں کہ اگر اس کے گردن نہیں لاسکتے تو کم از کم ان کا سفیر تو نکالیں ان سے معاشیت اپنا بائیکار تو کریں اور تین ماہ کا معاہدہ کرنے کے بعد ابھی تک وہ مدہنت کا شکار ہیں ابھی تک بھی وہ ہمارے معاہدہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے سرکار کی نموذ پر پیرا دینے کا کہ فرانس کا سفیر نکالنا ہے تو ابھی تک بھی وہ اس کے اپل صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لئے یہ وہ نہیں چلے تو انشاءاللہ سولہ فروری تک سرکار کے غلاموں نے انہوں کو ٹیم دیا ہوا ہے کہ سولہ فروری تک ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے پبند ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ستارہ فروری کو انشاءاللہ سرکار کے غلام پھر نکلے گا اور آپ بھی سرکار کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے ایمانوں کو محفوظ کرنے کے لئے جب سرکار کی عزت اور نموذ کے لئے آواز آئے کہ سرکار کی ختم نموذ پر پیرا دینا ہے تو ہر چھوٹا اور بڑا اپنے اپنے کار